سلام علیکم ویلکم تو ایشن کوزین آج میں آپ کو بن گوبی کی بوجیاں بنانے سکھاؤں گی گھر میں کس طرح بن گوبی کی بوجیاں بنائی جا سکتی ہے جس کے لئے ہمیں چاہیے یہ میں نے کیبیج بھی دی پوری یہ تقریباً ہاف کیجی کی ہوگی اس طرح موٹے موٹے میں نے اس کے کاٹ لیا ہے بلکل بارک نہیں کاٹیں بلکل ہلوہ ہو جائے گی اور جناب دو ٹیمارٹر لیا ہے میں نے بڑے سائز کے چار پانچ ہری مرچیں چھوٹی والی جو تیز ہوتی ہیں وہ میں نے سرا ان کو کرش کر لیا ہے اور ہاف سے بھی کم ٹی سپون ہمیں ہلدی چاہیے میں اس میں لال مسالے بلکل نہیں ڈالوں گی ایک ٹی سپون ہمیں دیسا نہ درک دے چاہیے ہاف سے بھی کم ہمیں کالی مرچے چاہیے پسی ہوئی ہاف ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ون ٹی سپون ہمیں زیرا چاہیے اور یہ بننے کی جناب سرسو کے تیل ہی ہے یہ بہت مزیدار ہوتی ہے ہم اس کو سرسو کے تیل میں بنائیں گے سرسو کے تیل میں بہت تیل ہی ہے اب ہم اس میں زیرا ڈال دیں گے جیسی ہمارے زیرا کا کلر چینج ہوگا میں اس میں پیاس ڈال دوں گی اور باقی ٹیماٹر وغیرہ سب ڈال دیں گے مسالے جو ہیں مسالے والتو ہیں نہیں اس میں صرف ہری مرچ میں اور میں اس میں بنا دوں اسے کالی مرچ میں بس اور مزید میں کوئی مسالہ نہیں لیا ہے کم سے کم مسالوں میں چیز بنایا کریں صرف چیز کا جو ہم نے سبزی دی ہے جو بھی چیز لیں گے اگر ہم مسالے کم ڈالیں گے تو اس کا اصل ڈیس پر سرار رہتا ہے اتنا مسالہ نہیں ڈالیں کہ وہ سبزی یا جو بھی چیزیں وہ اپنا اصل ڈیس پر کھو جائے جب ہماری پیاس صافت ہو جائے گی تب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے جب صافت ہو چکی ہے اس سٹیج پر ہم اس میں تماٹر میں سکھے اس میں کوپسٹ ہو جائے کھو جائے کھو جائے اس میں پیس پیس کوپسٹ پیسات کھو کھو ملعباس میں دلیں گے ملعباس میں دلیں گے ملعباس میں دلیں گے ہمارے ٹیماتر گل چکے ہیں ہمیں بلکل ان کا پیسٹ نہیں بنانا توڑے موٹے موٹے سبزی میں نظر آنی چاہیے جیسے ہمارے ٹیماتر گل جائیں ہم اس میں یہ کیبیج میں نے بلکل باریک نہیں کٹی ہے میں نے موٹی موٹی کٹی اگر میں بہت باریک کٹی تو یہ اپنا بھوننے کے بعد یہ اپنا شیپ ہو دیتے ہیں پھر وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ بنگو بھی بنائی ہے لگتا ہے وہ بھوٹا بغیرہ بنا لی ہے یہ بہت جلدی گلنے والی سبزی ہے کیونکہ پتے ہیں یہ بہت جلدی گلتے ہیں ہم اس اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے دمبے رکھ دیں گے یہ اسی اپنے ہی پانی میں یہ گل جائیں گی اور اس کی شکل بھی آپ دیکھیں گے کتنے خوبصورت رہے گی کوئی اس کا کلر خراب نہیں ہوگا نہ یہ اس کے سبزی کی شکل خراب ہوگی اب ہم اس میں تھوڑا سی ہاف ٹی سپون سے بھی کم جویں میں نے کالی مرچے کوٹی بھی لی ہے اور اس میں ہم ہری مرچے ہرا دھنیا یہ لاسویں گارنش کے لئے اٹھ کریں گے اور جو ہماری سبزی بن جائے گی اس کے بعد ہم اس کو لیمون ہم اس کو اس کر دیں گے اس میں رائٹ یہ کرنے کے بعد میں اسے دمبے رکھوں گی کچھ بھی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہی نہ پانی نہ کچھ بلکل سلو ہیٹ پہ آپ اس کو دمبے چھوڑ رہے ہیں جہاں آپ کو لگے کہ یہ گل گئی ہے پس آپ اس کا فلیم آف کر دیئے گا اور پھر گارنش کر دیئے گا سبزی ریڈی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ گل بھی گئی ہے اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوا اس کا شیپ بھی خراب نہیں ہوا ہے جیسے کٹی تھی بلکل ویسی کی ویسی ہے یہ آپ اتنی مزے کی ہوتی ہے اور اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ یقیناً بنا کے دیکھیں آپ یقین کریں مجھے دعائیں دیں گے اتنی شانگار ہوتی ہے یہ آپ نے اس طرح نکالا آپ نکالنے کے بعد چاہیں اس میں لیمون سپرنکل کر دیں سپریس کر دیں یا پھر آپ یہ بعد میں جو سنگل سروی مو تب کر دیئے گا ہم اس میں ہرے مسائلے سا میں اس کو گارنش کریں گے اور یہ ہماری خوچی ہے ریڈی ہے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب اس طرح بنائیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیئے گا اللہ حافظ